پی ٹی آئی نے وزیراعظم کے جانب سے بلائی دے اول پارٹیز کانفرنس میں شرکت کا فیصلہ کر لیا سابق وزیراعظم کا کہنا ہے کہ ہماری پارٹی اے پی سی میں شرکت کرے گی حکومت کا موقع سنے گی امن و امان کا مسئلہ ملکی ایشو ہے ملکی خاطر اے پی سی میں شرکت کریں گے جب تک افغانستان سے تعلقات بیٹر نہیں ہوتے ہم ٹی ٹی پی سے نہیں لے سکتے کبھی غلامی نہیں کروں گا آسرین میں بننے کے لیے تیار ہوں جب تک زندہ ہوں لڑتا رہوں گا کہا کہ مرین نواز نواز شریف فاجہ عاصف قبیرات کی ویڈیوز موجود ہیں کے پی حکومت کو کہوں گا تو ان کی ویڈیوز نکال کر ان پر خیبر پر خونکوہ امہ پی آر سرچ کروائی جائیں بانی پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ عظمہ استحقام آپریشن پر ہماری تحفظات موجود ہیں اس آپریشن سے ملک میں ادم استحقام بڑے گا اگر انصاف نہ ملا تو مو کھڑ دال کرو گا لیوہ لیڈر سرکیس ٹارمر برطانیہ کے ٹھاندے میں وزیراعظم منتقف سرکیس ٹارمر کی بکنگم پیلس میں کنگ چولز سے ملاقات وزیراعظم انہیں کا باقاعدہ اعلان کیا بکنگم پیلس کے بعد کس ٹارمر دوائننگ سفیٹ پہنچے جہاں پر شہروں نے نئے وزیراعظم کا استقبال کیا کس ٹارمر نے ٹین دوائننگ سفیٹ کے بعد کھڑے شہریوں سے ہاتھ کھلا کر شکریہ آدھا کیا نو منتقف برطانیہ وزیراعظم کیس ٹارمر نے قوم سے قطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو سنگین چالنجز کا سامنا ہے کسی بھی ملک کو ایک بٹن سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا برطانیہ کو ایک بات پھر پرہنمائی کرنے والا ملک بنائیں گے ہماری حکومت اپنی سردوں کی محفوظ اور شہریوں کو حقوق دیکھیں برگنگ کلاس کے زندگیوں کی امجید بہتر بنائیں گے ہماری مینڈٹ دینے پر عوام کا سکر گزا ہے برطانیہ میں قبل ازبقت ہونے والے عام انتقابات میں چودہ سال بعد لیبر پارٹی نے میدان مالیا کنزرورٹیو پارٹی کا اقتدار ختم چین سپچاس سے پانچ سپچاسی نشستوں کے نتائج محصول ہوئے جس میں لیبر پارٹی تین سو نموے سیٹے لے کر سب سے آگے ہے کنزرورٹیو بٹھانوے لیبرل ڈیموکریٹس اٹھالیس لیپوم پارٹی چار نشستوں پر کامیہ ہوئے ریڈ پورڈ ویس نے لیبر رہنما پاکستانی نجات ناسچاہ جیت گئی جبکہ پاکستانی نجات لیبر رکن یاسمین قریشی تیسری مرتبہ اپنی سیٹ کا دفاع کرنے میں کامیاب رہی لیبر پارٹی کی نشابہ خان نے کنزرورٹیو پارٹی کی امیدبار کو شکست دی ریشی سونیک نورٹ کیاک شائر سے اپنی سیٹ جیتنے میں کامیاب رہے جبکہ برطانی لارڈ چانسلر اور وزیر انصاف ایک سینڈر جان گیر ویس چاک کو بڑی شکفت ہوئے سارفین کو بجلی کے جھٹکے لگانے کا سلسلہ جاری جبکہ بجلی میں اضافے کے ساتھ بلو میں مہانہ بھاری پکس چارجز آئید کر دیا گئے بجلی سارفین کو چارسل چالیس وارٹ کا ایک اور جھٹکہ لگا دیا گیا گرنو سارفین کے بجلی بلو میں مہانہ ایک ہزار روپے تک پکس چارجز بھی آئید کر دیا گئے کمرشن سارفین کے چارجز میں تین سو پیسز جبکہ سنتیس سارفین کے لیے تین سو پشور پیسز اضافہ کیا گیا نئے چارک کا طلاق جولائی کے بلو پر ہوگا نئے چارجز کے مطابق تین سو ایک سے چارسل یونٹ تک استعمال کرنے والے گرنو سارفین دو سو روپے مہانہ فیکس چارجز ادا کریں گے چارسل ایک سے پانسل یونٹ تک استعمال کرنے والے سارفین چارسل روپے ادا کریں گے 501 سے 600 یونٹ تک استعمال کرنے والے سارپین کو 600 روپے آدھا کرنا ہوگے ٹائم اپ یوز میٹر استعمال کرنے والے گھرول سارپین بھی مہانا 1000 روپے مکرر چارج سبا کریں گے پیپاکی وزیر داخلہ کی زیرے صدارت اجلاس اسلامباد کو عالمی مایات کا شہر بنانے کے لیے اہم پیس لے پیس تا کیا کیا کہ محولیاتی روگی میں کمی کے لیے سیڈی اے آئندہ سے صرف الیکٹرک بائک سے قریبے گی اسلامباد کے شہروں کے لیے محول دوس الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی وزیر داخلہ محسن اکمی نے پیٹرل والے موٹر سائکلز قریدنے پر پاپن نیائب کر دی اسلامباد کے شہروں کو انڈرنیشنل سٹینڈرز کی امرجنسی سرویسز بھی پرام کی جائیں گی امرجنسی سرویسز کو ایم سی آئی سی ڈی اے کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیپیٹل والس کے قیام بھی جلد عمل میں لائے جائے گا کیپیٹل ویس مینجمنٹ کمپنی کے قیام کے لیے متعلقہ امور کو جلد ہنگی شکل دیں گے محسن اکمی نے کہا کہ اسلامباد موڈل جیل کا پہلا مرلہ مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے اس موقع پر وزیر داخلہ نے ریکارڈ ٹیکس وصولی پر چیئرمنٹ سی ڈی اے سمیت پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کی موسیقی موسیقی لاہور، ننکانہ، رینالہ خورد، حجرہ شاہ مکیم، شکرگر، پہاپورد، سمیت پنزاب کے موقع شہروں میں ابریو رحمت سے گرمی کا زوٹ ہو گیا موسم کشگوائے ہونے سے شہریوں کے چہرے خوشے سے کھل ہو جے لاہور کے موقع پلاکو سملہ پہاڑی، لکشمی چوک، ٹیویس روڑ، کنال گورد، اچھرا، کرتبال چوک، چبلچی اور اتراف سمیت دیگر علاقوں میں باطل پر سے جسے درجہ آرات میں نمائیہ کمی آئی، ادھر تجمان پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ پنجاب کے بیشتر ڈیویزنز میں توفان کے ساتھ شدید بارشیں متوقع ہیں جنمی پنجاب کے بیشتر اسلام نے یہاں دی اور جھک کر چلنے کے مکران توفان سے بیشتر کے کھمبو، سولر فریٹس کے اخصان پاسلے کا خدشہ موسمی صورتحال کے بیشتر ازائر سے لئے انتظام میں کوئلرڈ بھی جاری کر دیا گیا سعودی فرما رمان شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اہل اور قابل افراد کو سعودی شہریت دینے کا اعلان کر دیا شاہ سلمان کے جارے شاہید فرمان میں سائزدانوں، تبی ماہرین، محققین، انویٹس، کارباری افراد اور منفرد صلائط اور محرد کے ساتھ ممتاز انرمندوں کو سعودی شہریت دینے کا حکم جاری شاہید فرمان کا مقصد بیشن لہوزہ تیز کے مطابق پرتشت محول کو بڑھانا قیرمولی تقلیقی زہروں کو متوجہ کرنا سرمایہ کاری اور ترکے میں ستا جاللے کے اوصلہ افضائے کرنا ہے پیپا کے قومت نے محرم الحرام کے دوران سوشل میڈیا کی بندش کے حوالے سے صوبوں کی درخواست مسترد کر دی سرائے کے مطابق پیپا کی حکومت نے کہا ہے کہ فیس بوک، ٹک ٹاوک اور ویڈس اپ سمیت نیکل سوشل میڈیا اپلیکیشن بند نہیں کی جائیں گی محرم الحرام میں سیکورٹی کو فور پروپ بنایا جائے گا پیپا کی حکومت نے ہدایات دیں کہ سیکورٹی کو مزید پال اور محصر بنا جائے موبال سیگنلز بھی صرف ان جگہوں پر بند ہو جہاں جلوس اور مجالس ہوں گی اپی سی میں ہم اپنا موقف رکھتے ہیں پی پی وفت اپی سی میں شرکت کرے گا جیمن بیوز پارٹی بلاو بھٹر زردار کی کوئٹا میں وزیراعلا بلوچستان سرپرانس بکٹی کے ساتھ پریس کونفنس بولے کہ میرا آج کو بلوچستان کا دورہ مقید رہا محدود بسار کے باوجود بلوچستان کی عوام کو ریلیت دینے کی کوشش کر رہے ہیں سیت کے شعبہ میں پیپلز پارٹی نے سن میں بہت کام کیا بلوچستان میں بہتری لائے جا رہی ہے معاشر بہران بیروزکاری اور غربی بڑے مسائل ہیں بیروزکاری غربت ختم کرنا ہمیشہ صحیح پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ رہا مدیستانیہ پانچ جولائی کے حوالے سے پیغام میں بلاو بھٹر نے کہا کہ پانچ جولائی ملکی تاریخ کا سیاہ کرن دن ہے آج کے دن انیس سو ستتر میں ایک آور نے ملک کے پہلے منطقہ وزیراعظم کی حکومت پر شب خون مارا شہد زلپکار علی بھٹو کے منطقہ وحکومت گرانے کے نتیجے میں ملک کو بھاری قیمت عدا کرنا پڑی ملک کو بھٹو کے منطقہ وزیراعظم کی حکومت پڑی مجلمین نون کے صدر نواز صریف کی تنظیم سازی کے لیے ملک کی دوروں کا معاملہ شہدی اتیار کرنے کے ذمہ داریاں رانہ صلی اللہ کو مل گئیں ذراعہ کے مطابق رانہ صلی اللہ کی زلائی صدور سے رابطے شروع کر دیا گئے صدر نون لکھ کے مجاوزہ دورے کے حوالے سے تجاویز بھی طلب کر لے گئیں ملک پر سے سبائی خیادت پر روما مورڈل ڈاؤن سیکرریریٹ دعوت دی جائے گی شہدی علفہ لہنے کے بعد میاں نواز صریف تنظیم سازی کے لیے دورے بھی کریں گے ذراعہ کے مطابق نواز صریف نے پارٹی میں اہم تبدیلیوں کے لیے باز سے اشارہ دے دیا ان صداد دے دشتگردی داد جس نامباغ تھے وزرالہ خبر فقصون کو حالی امین خان گھنٹاپور کے بورن گرفتاری منصوب کر دی ہے صداد دے دشتگردی دامباغ میں علیہ امین خان گھنٹاپور کی تھانہ آئینان میں درز مقدمے میں جاری بورن گرفتاری کی موطلی کی درخواست پر استعمال وزیرالہ نے دالت کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے تھا کہ سرکاری مصروفیات کے باعث عدالت میں حاضر نہیں ہو سکا دران استعمال وزرالہ کے پی کے رئے بورن گرفتاری منصوب کرنے کے صدا کی جس پر عدالت نے علیہ امین خان گھنٹاپور کے گرفتاری کے بورن گرفتاری منصوب کرنے کے درخواست منصوب کر دی کار کے پارٹی میں کوئی صلاح نہیں چھوٹی سی بات کو بڑھا شڑھا کر بیش کیا جاتا ہے بانے پیچھائے کی رہائی کے لیے پوری پارٹی متحرک ہے جانسے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ بانے پیچھائے کی رہائی ممکن ہوگی موسیقی 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 وفاقی حکومت نے بشرا بی بی اوریو لیکس کیس کا اسلامباد ہائی کورٹ کا حکم نامات چیلنج کر دیا وفاقی حکومت نے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف اپنے کورٹ میں اپیل دائر کر دی اپیل میں کہا گیا کہ اداروں کے سربراہان کی طلبی اور ان سے رپورٹ مغمانہ فیک پانڈنگ کے مترادف ہے نجم و ساکیب کی درخواست پارلمانی کمیٹی کے طلبی کے خلاف تھی جو کہ معاملہ ختم ہو چکا وفاقی حکومت کی اپیل یہ بھی ہے کہا گیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ غیر موسیق درخواست کے نقاض سے ہٹ کر کر روائی کر رہی ہے اسلامباد ہائی کورٹ ترسپود نوٹس دینے کا کوئی افتیار نہیں نو مئی تھانا شادمان جلاو گیران کے مقدم یہاں پہ اشراف تین سدادہ دشت کی دیدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے راہنما شاو محمد قریشی کو ڈیالا جل سے طلب کر لیا ایڈ میں جرز خالد درشاہت نے تفتیشی افسر کی صدا پر شاو محمد قریشی کو طلب کیا عدال نے ڈیالا جیل سپرینڈنٹ کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آرانو کو آٹھ جلائی کو طلب کیا جائے شریک موزمان کا آٹھ جلائی کو موزز جج کو ڈکپچیل میں جیل ٹائل بھی کریں گے کیپٹن کنل شیر خان شاہید کی بہادر کی داستانیں یہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی ایڈا شیر خان شاہید کے 25 یوم شہادت پر وزیراسل شہبہ صریف نے انہیں خراجی عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کیپٹن کنل شیر خان شاہید نے کارکل کے محاس پر بےمثال بہادری جرت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا جس کے دشمن بھی تاریخ کیے بغیر نہ رہ سکا پورا نے کہا کہ کیپٹن کنل شیر خان شاہید، دشان حیدر، انکیل خانہ پوری قوم کے لیے قابل فقر ہیں شیبہ صریف نے مزید کہا کہ فاظر پاکستان کے اس ملک کے دفاع کی خاطر لا زوال قربانیاتی مستمیت بری قوم ملک کے فاظر کے لیے پاک فاظر کے جوانوں کے غیر متزدر آزم کو سلام پیش کرتی ہے آر ورلڈ چیمپینشپ آف لیجنڈز ٹورنمنٹ میں پاکستان چیمپینز میں ویسٹ ان ڈیز چیمپینز کو تیس رنز سے شکستے دی برمنگا میں کلے گئے میکس میں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا مکرر آبی سوورز میں آٹھ بٹو کے ایک سو چورانبے رنز بنائے پاکستان چیمپینز کے جانب سے شیب ملک چپر رنز بنا کر نمائے رہے شرجیل خان 35 سامی جامی نوم تیز سوائید اپیزی نے سولہ رنز بنائے ایک سو پشان رنز کے پاکستان چیمپینز کے ٹیم نو برکٹ پر 165 رنز بنا سکی ڈیوائنس میں 63 اور جانتن کارچر 34 رنز بنا کر نمائے رہے موسیقی